نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم و علی آلہ و اصحابه اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے دنوں میرے پاس مولانا عبداللہ عابد وڑائچ صاحب مجھے اطلاع دیے بغیر مجھ سے ٹائم ڈیٹ جگہ شرائط موضوع کچھ بھی تیہ کیے بغیر بن بتائے میرے پاس آئے تھے اور میری اور ان کی کچھ گفتگو ہوئی تھی تو اسی گفتگو کے سلسلہ میں میں آج پھر آپ حضرات کے سامنے اور بالخصوص مولانا عبداللہ عابد وڑائچ صاحب کے لیے یہ ویڈیو کلپ جاری کر رہا ہوں تو کیونکہ ہماری بات چلی تھی کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اسے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنے لگا ہوں کہ آج تیس مارچ بروز بدھ ہے تو میں آپ کو یکم اپریل بروز جمعہ کا ٹائم دے رہا ہوں جمعہ کو مولانا عبداللہ عابد وڑائچ صاحب مغرب کی نماز کے بعد میرے پاس تشریف لے آئیں یا پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ تشریف لے آئیں ہمارے پاس ٹائم کھلا ہوگا یا پھر آپ دو اپریل بروز ہفتہ صبح سے لے کر زہر تک آپ اس دورانیہ میں کسی بھی ٹائم تشریف لے آئیں بڑے پیار اور محبت سے ہم آپس میں بیٹھ کر اپنی گفتگو کے جو معاملات ہیں شرائط وغیرہ ہیں جگہ موضوع وغیرہ اس کے تائین کر لیں گے تو آپ میرے پاس تشریف لے آئیں اور آپ کو آنا بھی چاہیے آپ اگر بن بتائے آ سکتے ہیں تو جناب اب تو میں آپ کو بزات خود دعوت دے رہا ہوں کہ آپ بسم اللہ میری میزبانی قبول کیجئے آپ کا اکرام کیا جائے گا آپ کو ہم آپ کی خدمت بھی کریں گے آپ آئیں گے آپ کو عزت دی جائے گے بڑے پیار سے آپ کو بٹھائیں گے پھر انتہائی محذب انداز سے آپ کے ساتھ اغلے سارے معاملات اور شرائط وغیرہ ہم تیہ کریں گے تو یہ گفتگو ہماری کس انداز پر ہوگی کیسے ہوگی کس طرح سے لے کر چلیں گے یہ سارے معاملات اور شرائط تیہ کرنے کے لیے بروز جمعہ بعد نمازی مغرب یا بعد نمازی شاہ پا سکتے ہیں یا پھر بروز ہفتہ دو اپریل فجر سے لے کر ظہر تک آپ کا انتظار کیا جائے گا آپ کو آنا چاہیے میں آپ کو پھر عرض کر رہا ہوں آپ کو جناب آنا چاہیے جب آپ بن بتائے آ سکتے ہیں تو آپ تو آپ کو بلائے جا رہے ہیں اب آپ کا رائٹ بنتے ہیں آپ آئیں سولان عبداللہ صاحب آپ آنے سے پہلے یہ میں آپ کو نمبر بھی دے رہا ہوں سکرین پر یہ میرا ذاتی نمبر ہے تو اس نمبر پر آپ رابطہ کیجئے گا تو رابطہ کر کے آپ تشریف لائے گا مجھے بتا دیں گے کہ آپ کب تشریف لائے ہیں جمعہ شام کو تشریف لائے ہیں یا ہفتہ کو تشریف لائے ہیں تو آپ جب بھی آئیں تو میرے نمبر پہلے آپ رابطہ کر کے ایک دن کم از کم پہلے آپ مجھے بتا دیں گے اگر جمعہ کو آنا چاہتے ہیں تو ہفتہ شام جمرات شام کو مجھے بتا دیں اگر ہفتہ کو آنا تو پھر جمعہ شام کو آپ مجھے بتا دیجئے گا تاکہ آپ یہ بھی بتا دیں گے کہ آپ کتنے آدمی آ رہے ہیں تاکہ اس حوالے سے آپ کی خدمت کا احتمام بھی کیا جا سکے تو آپ کا انتظار کیا جائے گا وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ